اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جا رہے ہیں پیر چناسی ہم لوگوں نے ملڈی میں سٹیک کیا ہوا تھا جہاں سے ہم لوگوں نے جانا ہے پیر چناسی جو کہ کشمیر میں ہے آپ سب کو ہی پتہ پاکستان کا نارڈن ایریا کتنا خوبصورت ہے اور وہی خوبصورتی جو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں پوری ویڈیو کو سکون سے دیکھئے قریبا جو ہے وہ صبح کے ساڑھے آٹھ بجرے ہیں جب ہم نکلے تھے سفر کے لئے اب ہم کشمیر میں انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کشمیر کے جو پہاڑ ہیں وہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے لوگ یہاں پر پھر رکھے تھے ناشتے کے لئے ناشتہ کر کے پھر ہم لوگوں نے سٹیک کیا تھا کشمیر پوائنٹ پر تو میں آپ کو کشمیر پوائنٹ کی بھی ویڈیوز دیکھاؤں گی کشمیر پوائنٹ بیسکلی یہ آپ دریاء کو پاڑ کر کے دوسرے طرف جاتے ہیں وہاں پہ ایک آبشار ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بھی اس کی ساری فوٹوز کی کتنی پیاری ہے یہ دریائے نیلم ہے جو کشمیر میں بہہ رہے ہیں یہ پھول بھی ہوئے آپ شاہر کا یہاں پہ چیئرز ہو گیا رکھیں بہنے کے انتظام ہے آپ ایزیلی بہہ سکتے ہیں اب ہم نے دیکھا کشمیر پوائنٹ اس کے بعد ہم جانے پیچن آسکتا ہے پیچن آسی جو ہے وہ کشمیر کے ایک پوائنٹ ہے اور کافی انچائی پر ہے اس کے رسطہ تھوڑا بہت خطرناک ہے اگر آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں خود سے تو ایکسپینینس نہ کریں بہت خوبصورت موسم اور بہت خوبصورت نظارت یہ دیکھیں سڑک کے درمیان سڑک کے درمیان ایڈونچر کرنے کے شوق پیر چن آسی میں ایک پیر چن آسی کا ہی مزار ہے جس کے وجہ سے یہ مشہور ہے دیکھیں تو اب ہم پیر چن آسی پہنچ چکے ہیں کتنی خوبصورت منظر ہیں آپ ان کو انچوائے کریں اللہ کی قدرت کے نظارے حسین ترین بہت ہی پیارے مناظر ہیں بہت پیاری جگہ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر جا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نومبر میں برف باری دیکھنی ہے کشمیر میں تو آپ یہاں جا سکتے ہیں تو یہ پیر چن آسی کے مزار کی باہر سے پچھا رہا ہے اور کچھ مزار کرتے ہوئے یہ دیکھیں کچھ تصاویر جس در ہم گھئے تھے اس سے ایک دن پہلے یہاں پر برپ پڑی ہوئی تھی اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی برپ پڑی ہوئی ہے اب مجھے یہاں جانے کا بہت زیادہ شوک تھا تو میں زبردستی سب کو لے کر گئی کہ نہیں فیملی کو کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے جب ہم لوگ پہنچ نہیں ہوا رہے تھے تو بہت ہی خطرناک رہتا تھا ٹھیک ہے تو سب نے کہا یار تم یہاں لے گی دیکھو کتنا خطرناک رہتا ہے لیکن جب ہم پہنچے اور جب ہم نے ویو دیکھا تو سب کچھ بھول گئے کیمرہ تو کبھی بھی شاید اس کو کیپچر کر رہی نہیں سکتا جو نیچرل بیوٹی ہے وہ آپ کو جا کر ہی مزاتا دیکھنے کا لیکن کیمرے میں آپ کچھ حد تک انجوائے کر سکتے ہیں یہ بالکل اوپر سے آپ کو نیچے کا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کہ کہاں سے ہم آئے اوپر تقریباً جو ہے ڈیر سے دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ نے واپسی کا پلان کی اور ہم واپسی کے راستے پر جانے ہیں وہ ہی خوبصورت منظر دیکھتے ہوئے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت جہاں وہ یہ جگہ ہے آپ لوگ ضرور جائیں میں آپ کو ریکمیند کروں گی ہونڈر پرسنٹ کے آپ جائیں اور دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے موسیقی 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 امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ